بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام صالح حسن ہے میں اس علاقے میں رہتا ہوں اور میری یہ جو علاقہ ہے اس کے مختلف نام سے ہیں تو پہلے جو آتے ہیں یہاں پورے اس علاقے کا پورا نام دہیتر کہتے ہیں تو اس علاقے میں یہ جو میں آلو نکالتا ہوں اسے جگہ کو گائش کہتے ہیں جو کی سامنے نظر آتی ہے اسے علاقے کو تلنگ کہتے ہیں تو میں یہاں آلو نکالتا ہوں ہم آلو کی کاشت جو مہارش کے مہنے میں آلو کی کاشت ہم شروع کرتے ہیں اور اکتوبر تک ہم ان کو نکالتے ہیں یہ جو آلو ہم نکالتے ہیں اکتوبر تک ان کا مکمل ہوتے ہیں اس آلو کی کاشت اس طرح کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اس آلو کو ہم یہ جو نکالتے ہیں ان کو تقریباً دس پندرہ بوریاں یہاں کی جو ہمارے جو زمین ہے تقریباً دس کنال گیارہ کنال کی جو زمین ہے اس کے لئے ہم رکھتے ہیں ان کو ایک بڑا سا گڑا بناتے ہیں اور اس کے اندر ان کو ہم پھر دفن کرتے ہیں پھر مہارش کے مہینے میں آکے ان کو نکالتے ہیں نکال کے ان کی جو تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی وہ بنا کے ہم اس کے اندر پھر ڈالتے ہیں تو اسی طرح ہم ان کی کاشت کرتے ہیں تو یہاں اس علاقے میں لوگوں کا روزگاری جو ہے اتنے روزگار نہیں ہے ان موکری نے ملنے کی وجہ سے سارے لوگ یہاں کے سارے لوگ ادھر آکے کام کرتے ہیں وہ اپنے بال بچوں کو پڑھاتے ہیں اس ان کی وجہ سے باقی اتنا وہ نہیں ہے یہاں کے لوگوں کی روزگاری جو ہے بس یہ آلو ہے اور کوئی کام ان کا نہیں ہے تو گورمنٹ کی زیادہ توجہ اس علاقے میں نہیں ہے اب سر تقریبا ہمارے اس علاقے میں دوسرے جو علاقے کی نسبت اس وقت نو ہزار ساڑھ نو ہزار کی بوری فروک ہو جاتی ہے لیکن ہمارے یہاں آگا تقریباً چھ ہزار روپے کی بوری چل جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ روڈ کا مسئلہ ہے اس روڈ کی وجہ سے تو یہاں کی جو آلو کی جو وہ کنڈیشن ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے یہ زیادہ دیر تک اسی طرح زیادہ دیر تک اس کو رکھنے سے یہ آلو خراب ہو جاتے ہیں بارش کی وجہ سے دھوٹ کی وجہ سے لیکن جلدی اس کو نکالنے سے لوگوں کو فیدہ ہوتا ہے لیکن جلدی فیدہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ یہاں لوگوں کے لیے بہت بڑے مسائل ہے نکالنے میں تو یہاں سردی زیادہ ہوتی ہے تو ایک دس یا پانچ دن تک ان کو نکالا جاتا ہے اس کے بعد یہاں سردی زیادہ ہوتی ہے بارش کی اگر بارش ہو گئی تو یہاں چانس اسی نہیں ہوتا ہے آلو کے علاوہ یہاں گندم بھی کاش کیا جاتا ہے لیکن یہ جو زمین ہے یہ زیادہ تر یہ آلو کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ جو زمین ہے اس وقت یہ زمین کینسر ہوا ہے گندم کی کاش اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ یہاں دو نالے ہیں دو بڑے نالے ہیں ان میں سارے جانوار تقریباً六 covid 1 جانوار ہوتا ہے تقریباً 5000 ایک نالے میں جانوار ہوتے ہیں تو یہاں کوئی پابندی نہیں ہے کوئی بونڈری نہیں ہے گورمنٹ کی تہجو نہیں ہے نہیں ہونے کی وجہ سے وہ جو جانوار ہوتے ہیں وہ اگر آتے ہیں وہ گندم کھاتے ہیں اسی لیے ہم یہاں نہیں کرتے ہیں یہاں کے آلو کی دو دو قسمیں ہوتے ہیں ایک دو سفیت آلو ہوتا ہے وہ یہاں زیادہ ہوتے ہیں وہ جو سفیت آلو ہوتا ہے وہ زیادہ اس سے بھی زیادہ نکلتا ہے لیکن اس کی جو ریٹ ہے وہ زیادہ نہیں ہے نہیں ہونے کی وجہ سے بس یہ آلو کی یہ قسم ہے یہ زیادہ یہاں کے لئے فائدہ من ہوتا ہے یہاں زیادہ نکلتا ہے آلو کلیکلچر والے یہاں ابھی تک تو کسی نے بھی یہاں اگلیکلچر والے نہیں آئے ہیں ہم اگلی کلچر والوں سے بھی ریکوست کرتے ہیں کہ ادھر آکے دیکھیں کہ اگر اگلی کلچر والے اپنے جو فاصل ہے اس کو یہاں دیا تو ان کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور یہاں کے عوام کے لیے بھی فائدہ ہوگا اس زمین کی ایک خصوصیت ہوتی ہے اس زمین کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس میں جو بازاری جو ہے یوریا یا نائٹریٹ جو ہے اس کو دینے سے اتنا آلو نہیں نکلتے ہیں اگر اس میں ڈیسی جو خواد ہوتی ہے اس کو ملا کے دیا تو یہاں سے زیادہ نکلتا ہے لوگوں کے پاس اتنا وسائل نہیں ہے کہ اب دس ہزار گیارہ ہزار بارہ ہزار روپے دے کے باہر دکان سے یا فروک لے کے یہاں دینے کے لیے ان کے پاس اتنا وسائلہ نہیں ہوتا ہے اس لیے یہاں کے لوگ زیادہ تاں ڈیسی پاس ڈیسی خواد دیتے ہیں ایک اور بات پر ایک اور شئیو پر بات کریں گے یہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انتہائی مہمان نوازی ہے یہاں کوئی قسم کی وہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر اس علاقے کے گاؤں کے جتنے نہیں ہے اتنے باہر سے لوگ ادھر آئے ہیں تو ان کے لیے مہمان نوازی بھی ہے کوئی دشتگردی نہیں ہے یہاں بھائی گی میں ایک ریکوز کرتا ہوں ٹریزم والوں سے بھی کہ یہاں جو بھی آئے آپ کا بھی میں ہم شکر گزار ہیں کہ پہلی دفعہ آپ نے ادھر آگے جو ہمارے مسائل کے اوپر ہمارے حصلوں کے اوپر آپ نے بات کیا ہے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں